بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لگوں گے خوش رکھیں آمین سم آمین میں آج پھر آپ کو ایک ایسا ٹیٹوریل دکھا رہی ہوں چھوٹا سا بیلکل سمپل سا ٹین ٹانکوں میں یہ ہم فروک کی باڈی پر بنا سکتے ہیں گھیر پر بھی باڈی پر بھی بنا سکتے ہیں بہت پیاری ہیں چھوٹی چھوٹی سی اس لیے بناتے ہیں ہم سلائی کے دوران چھوٹا سا ہم اپنی فروک کی گھگری کے نیچے باڈر بنا دیں یا ہم پیٹی کے اوپر اس کی بولی پر چھوٹی سی باڈر بنا دیں کوئی بات نہیں یہ بلکل آسان تھا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہی ہوں جو جو میری بچیاں سیکھنا چاہی ہیں وہ آجائیں سامنے اور دیکھ لیں کتنا آسان ہے جلد ہی دو منٹ کا کام بھی نہیں اس میں تین بنا کر دکھائیں اس لیے کہ بنا کر میں آپ کو دو ہی دکھاؤں گی یہ تین اس لیے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کیونکہ اسی طریقے سے آپ بناتے بہت لمبا بنا لیں ہم نے بنایا بہت لمبا اس میں مختصر سا دکھا رہے ہیں آپ کو تین میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں میں یہ تین ہیں پہلے میں آپ کو ایک آئیڈیا دیکھتے ہوں جو کہ آپ کو سمجھا جائیں بلکل سادہ اور سمپر بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں آپ ادھر سے آپ یہ دیکھیں اس کا دو دورہ زاگہ لیا ہے ادھر سے ڈالا اس میں شیبہ کی گچھی کا ادھر ڈالا ادھر ڈالا ادھر میں تین ٹانکیں بنا اس کو ڈنڈی ٹانکہ بول دیکھتے ہیں اس کے بعد ادھر 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 مارا تین ٹانکیں مار کر دیکھو چھوٹی سی پتی آپ قریب سے دکھا جاتی ہوں آپ کو کتنی ہی چھوٹی سی پتی بن گئی ہے کتنی ہی پیاری لگ رہی ہے یہی طریقہ ہے میں آپ کو یہ والی بھی دکھا جاتی ہوں یہ دو تین چار ٹانکیں مارنے ہیں ڈنڈی ٹانکیں اس کے بعد آپ نے اوپر بچ میں ایک کرنا ٹانک کا لیزی ڈیزی کا جیسے ہم ڈال کے ٹانکہ سوئنگ کو گھوماتے ہیں ڈال دیا اس کے بعد آپ نے بڑا ٹانکہ بھی سوئنگ کے اوپر ڈال کر گھما دیا گول ہو گیا یہ اندر چھوٹا بن گیا بار بنا بڑا بن گیا یہ بھی لیزی ڈیزی ہو گیا اسی طریقے سے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں آپ نے پہلے ایک ٹانکہ ڈالنا اس کے بعد یہ دیکھیں آپ باہر ڈال کر پھر ادھر سے آپ اچھو تھوڑا سا ادھر لگا دیں آپ کو آتا بھی ہوگا اگر آپ کی کسی آنٹی کو یا باجی کو آتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا جائے گی کوئی بات نہیں میں اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی بلکل آ جائے گی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں ایک دو تین چار ڈالیں ڈنڈی بن گی یہی لیزی ڈیزی کا ٹانکہ بیچ میں ایک ڈالا پھر ادھر سے ڈالا باہر ڈال کر یہ چھوڑا سا ادھر کر دیا یہ بھی ایک پتی بن گی دیکھو میں قریب سے اتنے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو نمائع ہو جائے یہ والی پتی بھی اسی طریقے سے بنا کر یہ بنا دی پوری ہوگی اب یہ ایک کو میں نے دکھا دیا دوسرا میں آپ کو بتانی ہوں وہ بھی اسی طریقے سے آپ نے بنانا یہ بھی اتنے قریب سے دکھا جاتی ہوں بہت زیادہ جو تا کہ آپ کو پتہ چاہتے ہیں ایک ایک ٹانکہ ڈال کے پھر ڈال کے ڈال کے ڈال کے ڈیزی ڈیزی کا بنا دی اسی طریقے سے آپ اس کو ڈال کر پھر یہ ڈیزی کا بنا دی اس میں قریب سے آپ کو بہت بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھو ادھر سے کتنا چھوٹا نچے سے دیکھیں گی تو کتنا چھوٹا اوپر سے میں اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہے کہ ادھر ڈال کر جب ہم سوئی اگل میں ڈالتے ہیں ایدھر ایک بل دیتے ہیں تو اگل ایک ٹانکہ آ جاتا دوسرا ٹانکہ ہم ادھر سے بل دے ہیں جو بل دے کر ادھر سے آئے تو ادھر ہم نے اس کو لگا دینا تاکہ یہ ہمارا ٹانکہ بھی بن گیا بکتی یہ پتی بھی بن گئی چھوٹی سے اسی طریقے سے ہم نے یہ والا بھی بنا دیا دیکھیں یہ پہلے ہم نے یہ اندر ڈالا پھر ڈالا ٹانکہ لگا دیا اسی طریقے سے ادھر بن گیا اب یہ آپ کو میں دو پتییں بنا کر دکھا دیئے ہیں کیا ویسے آپ چاہیں تین بنا دیں دیکھیں میں آپ کو ویڈیو میں تین دکھا رہی ہوں پوری بناتے ہوئے دو دکھا دیں کیونکہ آپ کو تینوں کا آئیڈیا آ جائے گا یہ تینوں بنیوں یہ آپ کو بہت پیاری لگیں گی خوبصورت طریقے سے اس لئے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ باورڈر لہن ہے کیونکہ ہم نے فراک پہ بھی بنانی ہے شہد کے باورڈر بھی بنا سکتے ہیں ہم ٹراؤزر کا باورڈر بھی بنا سکتے ہیں قریب قریب بھی بنا سکتے ہیں اس کے نیچے ہم دو چار لائنیں بھی دنڈی ٹانکے کی دے سکتے ہیں جس میں ہم مچھلی ٹانکہ بھی بنا کر ڈبل کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹراؤزر خوبصورت لگے اگر آپ کو یہ ڈیزین آ آسان والا پسند آئی لیڈی لیڈی کا ٹانکہ ڈنڈی ٹانکہ تو ہمیں لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمن کر کر ضرور بتا دینا آپ کو یہ باورڈر لین ہماری کیسی لگی بہت پیاری ہے دعاوں میں یاد ہاں جس بچی نے پھر میچ کی ہے وہ بچی فوراں سے پہلے ٹریس کرنے کی جورت نہیں آپ اس کی پکچر لے کر سامنے رکھیں اسی طریقے سے آسان سے بنا لیں اگر آپ کو بہت زیادہ مشکل لگیا تو آپ نے پہلے ایسے کرنا ایک نشان پینسن سے یہ لگا لینا پھر یہ لگا لینا آپ نے پھر یہ لگا لینا نشان لگا کر بھی بنا سکتی ہیں بگر نشان کی وہ آپ کی مرگی ہماری یہ باورڈر لین پوری ہو گئی دعاوں میں یاد رکھنا دوستوں سے شیئر کرنا ہمیں شک خوش رہنا مسکرابتے رہنا آج رمضان کا چوتھا روزہ شروع ہو گیا رمضان کے روزے رکھنا گریب ہوں گا خیال رکھنا یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا جتنے بچے کے سر پر بال ہوتے ہیں اگر ہم ہاتھ پھیریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اتنے گناہ مارک کرے گا ہمیں اتنی نیکیوں ملیں گے اگر یتیم کو ہم پیٹ بھر کر کھانا کلائیں گے اس کا روزہ رکھوائیں گے اس کا اتنا سواب ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں اگر ہم بیمار ہیں تقلیم میں ہم روزہ نہیں رکھتے ہم دوسرے بندے کا پورا روزہ رکھوائیں کھلوائیں بھی رکھوائیں بھی جو ہم کھاتے ہیں وہی ان کو کھلائیں اگر وہ روزے رکھوانے کے بعد بھی اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم بلکل ٹھیک اور تندرست ہو جائیں تو ہمیں اپنا روزہ پھر ہم پر پھرے سے رکھنا یہ تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں کہ وہ آسی آپ کی مرچی آپ میں گنجائش ہے تو آپ کر سکتے ہیں گنجائش نہیں اب یہ ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے جن بچیوں نے دیکھ لیا اور سیکھ رہی ہیں وہ ضرور اس کو بنائیں اور مجھے پکچر بھیجیں میں ہر ویڈیو میں کہتے ہوں کہ مجھے پکچر بھیجنا نہ بھولنا بنا کر ضرور پکچر بھیجنا پتہ نہیں بہت ساری بچیوں ہیں جو دیکھ بھی رہی نہیں ایک دوسرے کو بتانا اور آگے شیئر کرنا ہر کسی کو بتانا کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ہے آپ کو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گی تو آپ کو بنانے کا طریقہ جائے گا ہمارے ان تینوں چینلوں پر بنانے کا طریقہ دکھایا جاتا ہے ایک خوشی امرائی ڈی آئی ڈیا دوسرا فہمیدہ فیشن امرائی ڈی تیسرے والے کا نام بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہر مرتبہ کہتی ہوں بھول جاتی ہوں مجھا نہیں رہا وہ چینل کا لنک بھی آپ کے پاس پہنچا ہوگا اس پر اسلامی دو ویڈیو بھی لگے ہیں اس کو بھی آپ دیکھنا تو خوش ہوں گی کتنی اچھی ہیں میں روز آنا روج کوئی نئی روزے کی بات ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے تو وہ میں اس لیے بتا دیتی ہوں کہ آپ پڑھیں گے تو سباب آپ کو ملے گا ہمارا فرق ہے بتانا پڑھنا آپ کا فرق ہے ٹائم نکالنا آپ کا فرق ہے دعا میں یاد رکھنا اللہ آپ پڑھیں گے